سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں لیکن وہ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے ہیں خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلاوطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا ہے معاہدے توڑے ہیں اب یہاں سے بھی تمہیں جلاوطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہ سوار ہیں ہمیں موقع عطا کریں ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہماری زمینیں ہمیں دے دیں لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے خجوریں ہوں فصلیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا خیبر ان کے حوالے کر دیا اور پھر وہ آدھا حصہ مدینے تیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا اب اتنی بات نہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رو اللہ تعالیٰ نے ہر سال جب یہ خیبر آتے ہیں یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے سارے یہودیوں کو جمع کرتے کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو باقی مدینے بھیج دیں یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے خیدی آجائے ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا یہ رسول اللہ کے صحابہ چھے کہتے ہیں جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دوں اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا حضور تین دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی بہت محبت کے ساتھ اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی آپ میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی اور دعوت کیا کھانے میں اور گوشت میں نہائیتی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت ہوئی جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا نکال کر پھینک دیا لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراں ہی شہید ہو گئے یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد اعلان کے بعد پھر بھی یہ حرزہ سرائیاں یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے اس نے اقرار کر لیا کہا ہاں ہم نے زہر ملایا تھا کہا کیوں کام یہ دیکھ رہتے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی ہم بچ جائیں گے آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا اسے معاف کر دی اپنی ذات کے لئے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں اسے چھوڑ دیا پھر وہاں سے نکل پڑے یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلو پر سر پر اثر لگا رہا جلن ہوتی تھی تھوڑا چکھا ہی تھا اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی یوں ہی نہیں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں رمیہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے غیر المغضوب علیہم سور فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم یہودیوں کی ہے سور فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لاکر رکھا ہے یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سونے پر یہ اپنا قبضہ جمع ہوئے ہیں جیویلری اس کو نام دیا گیا ہے سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز یہودی جیوز کہلاتے ہیں اور جیوز سے انہوں نے جیویلری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے یعنی یہودیوں کے پاس دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے ہیں اور یہ مال سونہ چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے دنیا کو کرزے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے دنیا کو جنگوں کی ہتھیار خوب بیچتے ہیں یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورے بیچتے ہیں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بائی ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ڈرگ مافیا ہے سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے اللہ کی بارگاہ اور آخیر میں میں آپ کو بتا دوں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے اور دجال کی فوج میں ساٹھ ہزار یہودی ہوں گے ساٹھ ہزار یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودیاں اقتل ہو اے مسلمان میرے پیچھے کہ یہودی چھپا ہوا ہے آجا اسے قتل کر دیں پتھر تک بولے گا کہ یہودیاں چھپا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کریں یا ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی